اب پندویں صدی میں ہم ہیں اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہیں گمان اندازہ اس میں مجھ سے اختلاف کرنے کا ہر ایک وہ حق ہے میرے ندیگ پندویں صدی حجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ بھی دا ہے اشارہ ہے میں انہوں سے تفسیر نہیں کہہتا میرے ندیگ قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مدسر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب ہیں سورہ مدسر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھیجا گیا ہے کلا والقمر واللیل از ادبر وصبح ازا اصفر انہا لہہدالقبر نظیر للبشر لمنشاہ ملکم یا تقدماؤ یا تاخر نہیں قسم ہے چاند کی کلا والقمر واللیل از ادبر اور آج کی جبکہ وہ پیچھ موڑ لے جانے لگے اور سورہ کی جبکہ وہ روشن ہو جا حضور سے پہلے چھے سو برس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو کوئی دنیا میں تھی دنلی دنلی جیسے چاند کی ہوتی ہے لیکن وہ سورج نہیں تھا لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے واللیل از ادبر جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج یہ شم سے نبوت و رسالت تلو ہو گیا بس سبھے ازا اچفہ انہا لائہدالکبر بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی ہے وہ معمولی واقعہ نہیں ہے اہدالکبر یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے بیشت محمدی نظیرن للبشر پوری نوع انسانی کے لئے نظیر بڑھ کر آئے یہ تو ہے حضور کا معاملہ لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ اس لیے کہ خلافت علیہ بن حادی نبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں خلافت ناشتہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 تھوڑا سا ٹائی سال کا دو سال کا وقت پایا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پرنہ زوال 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 اگرچہ اس زوال کو ایک ہزار سال لگے ہیں یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم خندر بتا رہے ہیں یہ عمارت عظیم تھی ایک ہزار سال کے بعد پر یورپ کے سلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے وقت پر کیا ہے مجھے ایک ہزار سال تک سطمت و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود نہیں ہے جہاں اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت اللہ برحادی نبوہ کا دور اس کا نفشہ سورہ انشقات میں کھیچا گیا ہے فَلَا اُقْسِوْ بِي شَفَقْ اب دیکھئے سورج غروب ہو گیا حضور کی بیست کے وقت وہ سورج لسالت طلوع ہوا تھا اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد سے روشنی رہ جاتی ہے شفق کی سرخ سی بس وہی باقی رہ گیا یہ باقی کیا رہ گیا رات کسی تاریخی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ بھر جائے پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں چودہ دنے اور چودہ سدیوں کے بعد اب پہلی سدی کا جس نے کے تجدیر قابل کی عمر بن عبدالعزیز چودہ سدیوں کے بعد اب پندوی سدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے دوبارہ اپنی بات تہرارہ ہوگی بیرہ ذاتی تمہاتے اختلاف کیا جا سکتا میرا گمانی ہے کہ یہ اب جو مجھدت آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوگے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی دو ہیں ایک شیعوں کے مہدی ایک سنیوں کے مہدی ان میں بڑا فرق ہے شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں وہ ان کے بار میں امام ہیں ان کے عقیدے کے مطابق ہونے پیدا ہونے کے فوراں بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا گیا تھا تقریباً بارہ سو پرس سے وہ اس تار کے اندر تھے وہ روپوش ہیں چھپے ہوئے ہیں اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے اس لیے شیعوں کا دارلوم جو ہوتے ہیں دارلوم المنتظر وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے تو یہ ہے اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائے گا غار سے نکل آئے گا دیکھئے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے بارہ سو مرس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا نہیں میں سمجھتا ممکن ہے تین سو برس تک اصحاب قہم رہے کے لیے سوئے رہے تھری ہلیڈ ڈیئرز ملتے ہیں حضرت عیسیٰ اسی حیاتِ عرضی کے ساتھ دو ہزار سال سے موجود ہیں آسمان پر کے لیے آپ کو معلوم حضرت عزیر سو برس تک برنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیئے گئے فَا مَاتَهُ اللَّهُمِ اَنَا عَامِنْ فُمَّا بَعَسَتْ پر ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ کہ آیا کوئی امامتِ معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے پھر یہ کیا یہ موروسی امامت کہ حضرتِ علی کی نصر جو حضرتِ فاقمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے عام معاملات میں اجتہادوں کا نظام خلافت کا ہوگا تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوا ہے مجدد الفصالی ہو شاہ ونی اُنہ ہو سید احمد بریلوی ہو شیف الہند ہو ایک ہوں گے انسان پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح آپ دور پر اپنی عمر کو بختگی کو پہنچیں گے پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر پھر وہ کھاک کریں گے قیادت کریں گے اور اب بھی ان کا ظہور ہوگا دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں ہمارے حدیث کے جو مجموعے ہیں وہ جو ٹاپ کے دور مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح بشتر میں لیکن ہم اسے نظرانداز نہیں کر سکتے کہ سہائے ستہ کی بقیہ چاروں کتابوں کے اندر موجود ہیں لہذا نظرانداز نہیں کر سکتے اگنور کرنا ممکن نہیں ہے اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناوں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے پہلی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیعت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیعت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہو اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور باقیہ ہے کہ ایک چادر میں لے لی حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کو اللہمہ ہاولائے اہل بیعتی اہل یہ بھی میرے اہل بیعت ہیں تو حضرت علی کے بھی حکومت ملقب نہیں ہوئی پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعات قبول نہیں کی اس حوالے سے یہ معاملہ بھی ہونا ہے اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد ہو مہدی تو ان کا نقم ہے یہ ترمزی میں بھی ہے ابو دعوت میں بھی ہے سنر ابو دعوت جا میں ترمزی بلکہ ابو دعوت میں ایک اور روایت تھے آلہ حضور نے فرمایا اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا حتی یبع صافی ہے یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخ کو اٹھائے گا و من اہل بیتی میرے اہل بیت میں سے یواتے ہو اسمہ ہو اسمی و اسمہ ابی ہے اسمہ ابی جس کا نام میرے نام پر ہوگا جس کی والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا محمد افرق عبداللہ اول کا نام ہوگا اور وہ وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھڑ چکی ہو دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہ کے اقنالانفے یملع الارض قسطن وعدل کمہ بھولی ظلم المجورہ یملکو سبع سنید رواہ دعوت کہ مہدی مجھ میں سے ہوگے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ ساتھ برس تک حکومت کرے گی عرب میں ایک خالص خلافتنا من حات النبوہ کا انزام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور ساتھ برس تک قائم دہے گا عرب کے اندر اس کا اگلا برہ اللہ میں بعد میں بیان کروں گا تیسری نباہت اور اس کو میں اس لئے کاسٹوں کے سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتداء میں حدیث آپ کو سنایتی اس کے الفاظ میں حضورت نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی بتنا اور آزمائش اور مسائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھوکانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے میرے اہلِ بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو فَيَمْلَوْ بِهِ الْأَرْضَ قِسْتًا مَعَدْلًا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی زمین کو عدل و قس سے بھر دے گا يَرْضَ عَنْهُ سَاكِرُ السَّمَا یہ وہی الفاظ آگئے ہے اس سے پھر راضی ہو جائیں گے یہ آسمانوں میں رہنے والے دیں بس آسکر الارض اور زمین میں رہنے والے دیں لَا تَدَعُ السَّمَاوْ مِنْ قِنَرِهَا شَيِّنِ اللَّا سَبَّت آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نسار کر دے گا بارش کے شکر میں گرانے گا وَلَا تَدَعُ الْأَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا شَيِّنِ اللَّا سَبَّت اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شئے نہیں چھپائے گی نہیں روکے گی مگر کُس تضائیت دے گا چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم قال سمیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سننے ابو دعوت کے نواعیت ہے حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے میرے اہلِ بہت سے ہوگے یعنی اولاد فاطمہ میں سے اور تفصیل اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کے اولاد میں سے ہوگے پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اس میں ایک عدیم مشابت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابت ہے عن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث جو ہے مصدد احمد ابن حبل میں بھی ہے اور سنن ابن باجہ پہ بھی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی مننا اہل البیت یسلح اللہ فی لیل دن مہدی ہم میں سے ہوں گے ہمارے اہلِ بیت میں سے اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی سیفرانی شخصیت نہیں ہوں گے لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالی ان کی سیرت و کردار کے در انقلاب عظیم پر پر کر دے گا جیسے کہ میں نے ارس کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کے زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے خلافت کا ہاں بوجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک وہ شہزادہ تھاٹ باٹ وانا جاگیر وانا گورنر کا بیٹا اور خود گورنر اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزیق اللہ عالم ڈٹے ڈٹے کہہ رہا ہوں میرے نزیق وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات لے گئے جن کلٹراس بہت شدید ہے وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجن آیا تھا ہوتے 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 گتا اور یہاں سٹن آیا ہم عبد المتلیب کی جو اولاد ہیں ہم جنت کے سردار ہیں اور پھر آپ کے نام گروائے ہیں میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المتلیب میں سے حضرت المتلیب کے بیٹھے اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر تیار اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لفت جگر حضرت علی کے بیٹھے والمہتیج اور آخر میں جاکتا کرتا اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں اس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی کیفیت ہو یہ روایت ہے حضرت امی سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ تھا حضور کی جوجہ محترمہ ہیں حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ماتے ہو جائے گا کھانا جنگی ہو جائے گی پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا بھاگے گا اور جا کر پڑھا لے گا اور ٹھپ جائے گا فیاتیہ ناس من اہل المکہ پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ مکہ کے لوگ فیخرجونہو اور اسے نکالیں گے جہاں وہ چوبے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے وہاں کارہن اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے نہ وہ خواہش مند ہوگے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئے اور ان کو جو ہے اپنے لیڈر مانا جائے وہاں کارہن لیکن لوگ جو ہیں پھر اسرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان رکن وہ کونہ ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے اور مقام ابراہیم جو ہے ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھڑا ہو اس لیے کہ ابھی تبارہ باسی حکومت مہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان بادی بیدہ میں دھنسا لے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے اور عراق سے جوگ در جوگ لوگ آئیں گے اور ان سے پیعت کریں گے وَيَعْمَلُوا فِي الْنَاسِ بِسُنَّتِ نَبِيِّهِمْ پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مہا بین حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق وَيُلْقِرْ اسلامُ بِجَرَانِهِ اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا وَالْعَرْضَ فِي الْعَرْضِ زمین میں فَيَلْبَسُوا سَمْعَ سِنین پھر وہ ستت برس تک سات برس تک اکبران رہیں گے سُمَّ يُتَوَفَّا پھر ان کا اضجقان ہوگا وَيُسَلِّنْ عَلَيْهِ الْمُسْتِبُونَ اور مسلمان ان پر دباس پڑھیں گے یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھیچا ہے اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں اسے بھی میرا گمان کہیے اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ اگر کو بذلی سمجھیں قبول بھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا محالہ یہ صورت کے حال پیدا ہو جائے ولی اہد وہاں ہے عبداللہ بن عبدالعزیز امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتا یہ بالکل تشتس بام دے امریکہ نے لازمان جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر اپنا قوجی اڈا بنایا تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہلانے کے لئے تیار نہیں ایک حدیث میں آتا ہے قربو شیطان نجد سے شیطان کا سینگ برامت ہوگا وہ شیطان کا سینگ ہے جو مزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی حیل تھا این وقت کے اوپر آ کر اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو مرتے ہوئے کو تھوڑا تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے اور وہ تبدیلی کروا کر جو وہ واپس لے گئے ہیں تو یہ معاملہ ہوا ہے تبدیلی کروا دیوان تو ہو گئی آرام سے کوئی بات نہیں بہرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے اللہ وعالم مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے اگر سعونی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا دان بھی نتیجہ خوابت نہیں ہوگا اس لئے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے بڑی پوختہ ہے پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے جو وہاں پر اگرچہ سپے سالار کو نہیں ہے کمانڈر انچیف کو نہیں ہے کمانڈر انچیف کو کوئی اور ہے لیکن الحرس الوطنی جو ہے نیشنل گارڈ بہت بڑی فورس ہے وہ اصل بیڈوین فورس جو ہے سیرہ کے لوگوں کی عرب فورس وہ ترحقیقت الحرس الوطنی ہے نیشنل گارڈ ہے اور اس کا کمانڈر انچیف یہ ہے عمیر عبداللہ تو لازمان یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فتح کے انتقال کا تو یہ اختلاف ہوگا خانہ جنگی ہوگی پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا میرے ندیگ میں آج سے کچھ چھ سات سات پہلے سالانہ اجتماعہ تک انزیب اسلامی کر آؤں پڑی بھی میں نے اس وقت وہاں کہا تھا اسے درہا اخبارات میں بھی کچھ وہ انٹروورسی آئی تھی کہ میرے ندیگ امام محلی پیدا ہو چکے ان کے ظہور کا وقت قریب ہے اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہے کہ جین ڈکسن غالبہ نام ہے امریکن اس کا جس نے یہ پیشنگ کوئی خبر دی تھی کہ انیس سو باسٹھ میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کمٹ دے یہ جین ڈکسن کی غالبہ پیشنگوئی ہے بہرحال مجھے اس کی پیشنگوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں یعنی اسرائیل کا تیائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یروشنم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا اور اب گویا کہ وہ الملحمت العظمہ جو ہے دلی کھڑی ہے کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لعبہ پھٹ سکتا ہے عدش فشاں پھٹ سکتا ہے تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ دن کی مجد سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجد کے اشارات میں نے آپ کو بتائے چودہ چودہ صدیوں چودہ دن میں چاند کا پورا ہونا بل قمر عزت تسط چودہ دن میں چودوی کا چاند اسی طرح یہ چودہ صدیوں کے بعد یہ صدی جو پندوی صدی ہے یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لئے کون لوگ آئیں گے ہیں عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوک لے ہو جائے ہیں عیاشی نے دولت نے پیسے دولت پیسہ عیاشی اس کی وجہ سے کھوک لے ہو گئے ہیں یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں بہت سے ہوئے آپ بینان سے تشریف رکھیے بہت ہوگی بات ہوگی آپ اس طرح سمر سے سن لیجئے میں تقریباً اپنی گفتگو کی اقتدار تک پہنچ گا ہوں سننے ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ سے نزی اللہ تعالیٰ قَالَ 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 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهَا سَلَّمُ اِذَا بَقَاتِ الْمَلَاہِمْ بَعْصَ اللَّهُ بَعْصَنْ مِنَ الْمَوَالِيْهِ جب ملاحب کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے موالی کون عربوں نے جب فتح کیا تھا اس تورے علاقے کو خلافت ناشتہ کے دوران اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک دعائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو لیکن یہ کہ حضرت عمرت کا اجتہار تھا اس کے مطابق جو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حصے سکتے عربوں میں دم نہیں ہیں موالی میں سے نشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائل کریں گے دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے لشکر نکلیں گے لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے عبداللہ نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نمائے عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہے تین ایران افغانستان پاکستان یہ تین سالڈ مسلم ممالک مسلم آبادی اکثریت ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہیں لیکن وہ بیس کروڑ جو ہیں وہ تو اسی کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالی اکثریت ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے نمبر ایک یہ کہ وہ شیعہ قائد کے حسار میں بند رہے اس سے ادھر ادھر گھونا دجال کا ساتھ دیں گے لیکن باہرہ خوراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال پشتقی کونے میں مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی کیونکہ خوراسان کا نظر وہاں پہ شامل ہے اور حضور کی حدیث من بعد میں آپ کو سناوں گا کہ خوراسان سے فوجے چلیں گی جو یروشنم کو دوبارہ حاصل کریں گی فتح کریں گی جیسے پہلے یروشنم کھویا عربوں نے تھا دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے کرد خون صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے لیکن لینے والے خوراسان سے لشکر آئیں گے یا خورجوں من خوراسان آر آیا تو خوراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے روح کو کوئی بور نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشنم میں نصر پڑھیں گے اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا یہ ہے میری اور آپ کی داستان اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ کتگو کر رہا ہوں اصل میں تو کس لیے محض ایک علمی استفادہ محض اپنی باد آرہ کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں دیکھئے اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ امیلی میں میرے عرب کو آئی چھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابھی دعوت میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے چھنڈی ہوا آتی اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے لیکن حضب تحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن دعوت ابو دعوت کا روایت کا اس بارے موجود لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا مجندت الف ثانی شیخ احمد سرندی شاہ ولی اللہ تیلوی سید احمد بریلوی وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان میں پھر شیخ الہن مولانا محمود حسن تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی ملین نیشنلزم عرب نیشنلزم درک نیشنلزم ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ایداللہ پھر پاکستان قائم ہوا موجزے کے طور پر بلکہ نازل ہوا ہے لیلت القدر میں اِنَّا انزلناو فی لیلت القدر جیسے قرآن نازل ہوا لیلت القدر میں یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلت القدر اس کا برقرار رہنا ابھی تک موجزہ آئے ہندو یہ سمجھتا تھا کاغرہ سمجھتا تھا کہ جھرپڑ قتم ہو جائے پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاسد کا پاس ہو جائے مزید بھی اور اضافی دفعہ تصدور میں آ جانا اب کمرشل انٹریسٹ کو نبات قرار دے کر حرام قرار دینا یہ سارے لینڈ مارٹس ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف معاملہ کدھر جا رہا ہے پھر یہ کہ یہ جو چودویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ چودویں صدی کے مجدد اور پندویں صدی کے مجدد کے درمیان یہ پندویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے جیسے کہ حضرت یحیاء نے کہا تھا میں تو آنے والے کا رات پہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لئے ایسے ہی پندویں صدی کے لئے امام مہدی کے لئے راستہ ساپ کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے ورنہ اسلام ایک مذہب کسی کر اختیار کر چکا تھا پھر بہرانہ موضودی بہرانہ ابو الکلام آزاد حکومت الہیہ کے دارے کے ساتھ نوٹنلی یہ گیارہ برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کا اور ابو الکلام کے اور انیس سو تیرہ میں جب حضب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے اروج کو پورٹ چکی تھی پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعبیل جو ہے اس کام کی وہ ابو الکلام نے کی لیکن نوائے کی علمان کی شریف مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے کاغلت میں شامل ہو گئے بے ساتھ جو ہے عزباللہ کیونہ نے لپیٹ دی کر بہرانہ موضوع دی آئے انہوں نے وہ دور جو ہے اس کا صرف کھا جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لئے اگرچہ میرے تزدیق یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جب بات بند کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں فس گئی ہے اب ہم اس کی کوشش کر رہے تزدیق اسلامی اور یہ تحریک چنافت جس کے تحرے یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کی اور کئی نہیں ملیں گی پھولے دلی معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی امارت افغانستان اسلامی امارت افغانستان قائم ہو چکی ہے یہ پچھلے بیس سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصمت نہیں ہو سکتا کابل جو ہے وہ تو جیسے پیریس کا تودن تھا ویسے کابل کا تھا وہی لباس وہی سکرٹ یہاں جب آئے تھے شاہ ساہل داہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ سکرٹ میں ملکوس تھی کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیریس کی طرح کشہ تھا آج کابل جو ہے جا کر دیکھئے انعامہ اقمال کے فرزن بھی دیکھ کر آئے ہیں تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں آزاد خیال کہیں لیکن اترجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر دو چار اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام خائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کر رہا ہے اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقمال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں علامہ اقمال کے بارے میں عام یہ خیال ہے انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا سید عبد اکبر عبادی رحمت اللہ علیہ کا ایک بقالہ انہوں نے کہا علامہ اقمال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا صرف مہدی کا انکار کیا برحال علامہ اقمال نے خطبات میں انکار کیا ہے لیکن یہ کہ اپنی شائری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقمال شناس کو ان کا یہ شریف طرح سنیے خضرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آیج بروں زی وادیِ دور و دراز آیت بروں خضرِ وقت امامِ وقت مہنمارِ وقت قائدِ وقت خلوتِ دشتِ حجاز حجاز کی سہرہ کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس بسرے پر یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کونسپ جمع کر دیئے شیعہ کا کونسپ یہی چھپے ہوا کسی غار میں وہاں سے برابت ہوگے اور ہمارا کونسپ میں امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سنا چکا چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر مدینہ سے نکل کر آکر مکہ میں چھپ جائیں گے اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے سوچتے ہوں گے انہیں بیدان میں آنا چاہیے تو پارٹ پلے کرنا چاہیے امیت کی رینوائی کرنی چاہیے لیکن وہ چھپے گے وہ کارے ہوں گے وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے جا کے چھپ جائیں گے مکہ میں وہاں سے مکہ والے انہیں نکالیں گے اور وہ کارے ہوں گے انہیں بالکل یہ مسئل نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں تو خضرِ وقتِ خلوتِ دشتِ حجاز آیت برو کاروان زین وادیِ دور و دراز آیت برو کاروان جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادیِ دور و دراز اس زین عزیم وادیِ دور و دراز یہ وادیِ سندھ ہے وادیِ سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے سندھ اور پنجاب نہیں افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے جیسے دریائے جیلم سندھ میں جا رہا ہے جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے جیسے دریائے چناب اور جنابی اور جیلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا جو ہے ایسٹرن جو ہے اس فارٹ آف افغانستان یہ سب وادی ہے اس وادی کے یہ دو حصے ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو وہ افغانستان میں ہے کارماغہ چلے گا یہاں سے یخ روجو ناسم من المشرف یو اتیون علی المہبی علی سلطان ہی مشرف سے پہلے چلے گی جو مہبی کی حکومت قائم کرے گی اور یخ رجو بن خوراسانہ رایات و سود اور خوراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا روح کوئی بور نہیں سکے گا حتیٰ تنسبہ بے لیا یہاں تک کہ وہ جا کر یہاں شرم کے لئے نصب ہو جائیں حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ گلوملائزیشن جو اس کی ہوگی جو خلافت علام انحادی النبوعہ کی تجریر کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی اس سے پہلے اس کے لئے محنت گوشی جدو جہو پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی اس کے بعد گلوملائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے وہ حضرت عیسی ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے ان کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحسان ہوگا مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیب مردوں پر آئیں گی شدائی دائیں گے لیکن یہ وہ میں حصہ بھی اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعد ادرات کا صبر کا پیوانہ اب لپریس ہو رہا ہے مردوں پر آئیں گے مردیں گے مردوں پر آئیں گے